اچھا ہوتے جیب ہم دھرپت کے بارے میں ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دھرپت ایک ایسی کلا ہے جو اب ولپت ہو رہی ہے یعنی بہت زیادہ کلاکار اس کے بچے نہیں ہیں یا لگ بگ ویسا ہی ہے جیسے آپ شہنائی کی بات کر لیں یا آپ سارنگی کی بات کر لیں سارنگی خاص طور پر اگر اپ شاستری سنگیت میں ہم جائیں تو ٹپا کی بات کر لیں یعنی یہ وہ شہلیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں ولپت سی ہوتی جا رہی ہیں تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ دھرپت جو ہے وہ ایک ولپت ہوتی ہوئی شیلی ہے اس طرح بڑھ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اس تھیتی ابھی اتنی خراب نہیں ہے دیکھئے ہمیں تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا ہسٹری میں بھی جانا پڑے گا کہ ایک سمجھ تھا جب ہمارے دیش میں دھرپت ہی تھا خیال کا عوشکار نہیں ہوا تھا تو اس سمجھ سب دھرپت گائیک ہی تھے اور آج بھی ہم جب خیال کے سب گھرانے دیکھتے ہیں تو ان کے جو پوروش تھے یا ان کے گھرانوں کے جو سنستھا پک تھے وہ بیسیکلی دھرپت کے ہی کلاکار ہوا کرتے تھے تو اب یہ کارن تو بہت سارے رہے ہوں گے جس کی کارن یہ دھرپت دھیرے 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 کم ہو گیا اور پھر گانے والے کم ہوئے تو پھر کاریکرم کم ہوئے سکھانا بھی کم ہوا ایسا سب دھیرے 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 کم ہو گیا اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی جو اس کا جو ایک کہیں کچھ جو ایسے پکش تھے جو ٹھیک نہیں تھے وہ لوگوں کے سامنے زیادہ آئے اور جو اس میں اچھا ہیاں ہیں جو اس میں ایک خاصیت ہے وہ خاصیت لوگوں تک اتنی پہنچ نہیں پائیں مجھے ایسا لگتا ہے یا لوگوں نے اتنا گمبیرتا سے اس کو لیا نہیں تو خیر کارن اور بھی بہت سارے رہے ہیں ہم کارنوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں پر جو بھی رہا ہے ستی تو یہ ہے کہ یہ کم ہوتا گیا اور آج بھی یہ خیال گائیکی کی طرف نامی کافی کم ہے پر اتنا میں کہوں گا کہ جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے جو ایک دھرپت کی ستھی تھی اس میں ڈاگر بندوں کا پریوار ملک بندوں کا پریوار اور کچھ دو تین لوگ سیہ رام تیواری جی رام چطر جی یہ لوگ ایسے یہ چار چھے نام ہی کیول دھرپت کے لیے اس میں آتے تھے زیادہ سے زیادہ اور وہ بھی بہت کم ہوتا تھا پر پچھلے پچیس تیس سالوں میں دھیرے 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 یہ کافی بڑھتا گیا ہے اور اس کا کافی پرچار پرسار ہو گیا ہے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اب یہ ستھی بات تو ہے کہ میرے پاس ہر اپتے فون آتے ہیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے منہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کتنے اس ویدیارتھیوں کو سکھاؤں گا تو میرے خیال سے اب یہ ہاں اگر ہم خیال گائے کی سے اس کا اگر compare کریں کہ خیال گائے کی کتنی لوگ ہو پری ہے کتنے لوگ سیکھتے ہیں کتنے concert ہوتے ہیں کتنے گانے والے ہیں اس کی تلنا میں بہت کم ہے پتھروپت نشچت طور پر آگے بڑھا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا اس کے گانے والے سیکھنے والے سکھانے والے اس کے کارکرم سب ہی کافی بڑھے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اس کے اندر سے ہمیں ایک آشا کا ایک میں آشا نویت ہوں اس میں بہت کی آگے بڑھے گا اور لوگ سیکھیں گے اس کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ دھروپت ایک گمبھیر قسم کا گائن ہے مطلب آپ ایک راگ تین چار گھنٹے بھی گائیں اور شاید اس کے بعد بھی من نہ بھرے لگے کہ نہیں ابھی اس میں اور وستار ہو سکتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر پائے گی اس گائیگی سے اس شیلی سے اور اگر نہیں کر پائے گی تو پھر جو چیلنج ہے جو چنوٹی ہے وہ یہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کہ دھروپت کی جو لوگ پریعتہ ہے وہ بڑھے وہ اور زیادہ پھیلاؤ ملے اس کو دیکھئے یہ جہاں تک پرشن ہے نشط طور پر یہ باقی کی جتنی بھی ہماری پرمپرہ ہیں گانے کی اور گائیکی کی جو پدھتیاں ہیں اس میں دھروپت نشط طور پر یہ گمبھیر اور بڑا ایک وستار والا اور جس کو کہیں کہ یہ شانت اس میں کافی ایک وستار سے اس کو گھائے جاتا ہے جس کے لئے کافی ایک سادھنا اور کلپنا شکتی اور تعلیم کی بہت بڑی آوشتہ ہوتی ہے یہ بات اتنا ہی سچ ہے اور آپ کا جو آگے جو پرشن تھا کہ گمبھیر اور تو گمبھیر تو ایسا ہے کہ گمبھیر تو کیا خیال بھی گمبھیر ہو سکتا ہے دوسری چھومری بھی گمبھیر اور سکتی ایسا کچھ نہیں ہے پر اور یہ تو گانے والے کے اوپر اور تھوڑا سا اپنے یقتی گت ویچاروں کے اوپر ہوتا ہے پر مولتر راک سنگیت یہ ایک مطلب یہ انٹرٹینمنٹ سے زیادہ ہے انلائٹنمنٹ کی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس مطلب تو دروپت راک سنگیت کا بھاگ ہے تو اس کے اندر بھی انلائٹنمنٹ کی ایک نوبوتی جو ہوتی ہے تو یہ ایک بھاگ ہے اور دوسرا اس کا جو فارمیٹ ہے دروپت کا یہ فارمیٹ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ پہلے کبھی بھی یہ پرفارمنگ آرٹ نہیں تھا یہ ہمیشہ سادنہ کا جیسے اس لئے آپ نے بتایا 3-3-4 گھنٹے تو ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی راگ لے بیٹھتے تھے ہماری گرو جی یا میں بھی جب ہماری پہلے کی تلنا میں آڈیونس بھی بڑی ہے لوگ سنتے ہیں سکھنے والے بڑے ہیں انٹریس بڑھا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ سکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا یہ بڑھے گا دیرے دیرے اور پھر بھی اگر نہیں بھی بڑھا تو اس میں کوئی دکت نہیں کیونکہ اس کا فارمیٹ ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کو اپیل نہیں ہوتا ہے تو اس میں مجھے کوئی زیادہ خید منانے کی آوش رکھتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کی بدھتی اس پرکار سے میں چاہا کہ اس کو بدل بدل کے بھی کتنا بدلوں گا اور کیوں بدلوں گا بدل نا تو بدلنا کیا ہوتا ہے ہماری پرمپر میں بدلاؤ جو ہے گرو مکھ سے جو بدیا آتی ہے اس کو ہم گرو نے جو بتایا ہے اس کو ہم اپنے طریقے سے اپنے منو وچار سے اپنی بھاونہ سے اس کو آگے گائیں گے تو اس کے اندر بدلاؤ ہو جاتا ہے اور بدلاؤ ہو نا ہی آوشک ہے اگر ویسا کہ ویسا ہی کچھ چلا تو نشٹ ہو جاتا ہے اس میں کچھ کلا ٹکتی نہیں تو کلا میں بدلاؤ تو ایک سوابھا میں برشتیتی ہے جو اپنے آپ بدلاؤ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا وشش کچھ کرنی کی آوش رکھتا نہیں اس کو ڈائیلوٹ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ خیال رکھیں بھئی آپ کو جتنا سمجھ دیا گیا ہے اپ گال اچھے ڈنگ سے جو بھی اچھی چیز ہیں بس اتنا اس کے اندر ہو سکتا ہے باقی یہ شوتا وں کے اوپر ہے کہ اس کو کس دنگ سے لیتے ہیں اور جو کلا کار ہیں تو بہت بڑی زواب داری ہے کہ کلا آپ اپنے وینا فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی بتائیے کیونکہ اس کا بھی جو پورا کار شیط رہے سنگیت کے جگت میں وہ بہت مہت پون ہے جی ایسا ہے کہ میں نے میں تین باتوں کے اوپر بہت دھیان دیا کہ ایک تو میں نے جو اپنے گروہوں سے جو سیکھا ہے اس کو میں اچھا اور اس پاویتر سے اس بھاونا سے میں اس کو گاہ سکوں اس کو ریاض کر سکوں پہلی بات یہ دوسری بات میں نے سوچی تھی جو میں نے سکھا اس کو سکھا ہوں آنے والی جنریشن کو اور تیسری بات میں نے اپنے گروہوں کی سمرتی میں بھینہ فاؤنڈیشن کی ستھاپنا کی جس میں ایک ویچار کیا گیا کہ دروپت کے کاریقرام ہو اور ایک سمات جڑے لوگ جڑے شوطہ جڑے تو ایک دروپت کا پرچار پرسار زیادہ ہوگا لوگوں کو دروپت زیادہ سننے کو مل سکے گا تو وینا فاؤنڈیشن اس طرح کا کاریقر ہے وینا فاؤنڈیشن ہم دروپت کی جو بدیارتی آتے میرے پاس ان کو پھر وہ رہنے کھانے کا پرپندی ہے اور دوسرا اور اگر کچھ کالرشپ بھی ہم لوگوں نے دی ہے اور کئی کاریقرم بھی ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن کی ہے اس میں دروپت کے علاوہ خیال یا باسوری سرود طبلہ یہ بھی کاریقرم ہم لوگوں نہیں کی ہیں اس کے اندر تو یہ سنستہ مکھے طور سے پونہ میں ہم لوگ اس کے کاریقرم کرتے اور بسی گروہ کو ایک ان کی سورتی کو یاد کرنا اور سماج سے جڑنا یہ ہی اس کا دوپت دش ہے آپ نے کچھ کلا فلموں کا سنگیت تیار کیا ہے اس کے سنگیت پکش سے آپ جڑے رہے ہیں تو کچھ اس انبھو کے بارے میں بھی شیئر کیجئے ہمارے گروہ بندو اور ہمارے بہت آدرنی فلم کار بڑی کول جی ان کی دو فلموں میں میں گائن کیا علاپ اور کچھ دروپت کے پتھے وہ گائیا اس کے بعد پھر ارون خوبکر جی رسک پری اور لوک پری کر دو فلم بنائی تھی انہوں نے تو رسک پری یا دوسرے سگم سنگید کی اوپر بنائی تھی تو میں نے رسک پری میں بھی گائیا تھا تد پش چات مجھے 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 سیئر میں علاپ گانی کیلئی بھلایا تھا اور پھر رینو کشاہنی جی کی ریٹا ایک فلم آئی تھی اس میں میں گائیا تھا اور امول پالیکر جی کی اناہت ایک بہت سندر فلم بنی تھی مہا بھارت کال سے پہلے کی کال تھا اس کے اوپر کال کھنڈک کے سنسکرطی کے اوپر اندر نے فلم بنائی تھی اس کے اندر میں نے کافی گائیا ہے اور پورا دروپت کا ہی اس کے اندر استعمال ہوا ہے کوئی دوسرا بات دیا یا اس میں نہیں کیا ہے تو یہ سب اندر بڑے اچھے تھے اور ان سب شیشت کالاکاروں کے ساتھ کام کرنے کا اوثر جو ملا یہ بڑا سیکھنے والا اور ہمیشہ بہت سنسمن نہیں رہے گا مرے لئے ادھے جی پھر ایک بار آپ سے گزاریش کروں گا کہ دھرپت گایل کے بارے میں جو آپ گا رہے ہیں جو راگ آپ گا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں کچھ سنائیے میں تھوڑی دیر راگ چھائیانیٹ میں آلاف گاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی